بسم اللہ الرحمن الرحیم سید العوصیہ آمد الاسفیہ رکن الاولیاء آیت اللہ العزمہ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین الزاہدین زین المواہدین حبل اللہ المتقین لنگر واسمان الزمین این اللہ روح اللہ باب اللہ صحف اللہ عبداللہ اسد اللہ الغالب اکا جانم علی ابن ابی طالب بوازم الاندر صلوات دعائے مالک خالق اللہ بابا سید زشان حدر صاحب کی وہ خلوص ٹیوٹی یقیناً قبول ہے مالک توفیقات خیر میں ازاں ہو رہے ہیں جو بیمار ہیں مولا سجاد علیہ السلام کا صدقہ مولا صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے میرے اللہ وارث دوران حجت دوران میرے بادشاہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے دعاوں کو مستجابیت کی طرف ہوں چاہیں سہارا درود کا دیں مل کر سلوات ہے اجازت جی کوئی ذاکری دعوی نہیں بلکل نوکری دعوی سجدہ ماتم پیش کرنے واسطے حاضر ڈیوٹی واجب اور وجب سمجھ کے ہے تو وجہ میں آج دا جیگہ مجلس دا موضوع ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام دینا منصوبے اتو چار سترہ پڑھ کے میرے مہمان زاکر بھی تشریف فرمانے انہوں بھی ممبر دیں میں راہِ الفت پہ چل رہا ہوں میں راہِ الفت پہ چل رہا ہوں اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں سوان اللہ نصر دا ایک فکرہ اس واسطے پڑھنا جانا آج بندیاں دی باوہ سرکار محرم بھی پڑھے نے تو آٹے کھڑتے اے اتھے گھنی چار میں سرے پڑھے جڑے تھے پڑھن لگا سرکار آج بندیاں دی زبانہ چھ مٹھا سے محمد مصطفیٰ دی وجہ تو اگر کائنات دیوج میرے بادشاہ محمد زمین تے نہ اتر دے بندیاں دی زبانہ مٹھ لیا نہ ہونیا اخلاقیات دنیا نو پتہی نہ ہوندا محمد مصطفیٰ دی وجہ تو آج بندیاں دی زبان دیوج میں ٹھا سے اور میں اس بادشاہ دی شان بیان کر رہا جس دی چھولی دیوج محمد مصطفیٰ بلدے رہنے اور بندہ جانے محمد مصطفیٰ جانے سرکار ابو طالب دا میں ذکر واجب دے اور جب نماز دی شکل اچھ دیش کرنا کامرہ راہِ الفت پہ چل رہا ہوں اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں وہ جس نے میرا رسول پالا اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں سبحان اللہ اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں وہ جس نے میرا رسول پالا اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں چار مصر یاد آگئے جناب شاعر ملک مختار حسین خوکر صاحب اونا اے چار مصر لکھے اونا کیا جہ شان عمران دی نہیں سمجھی جہ شان عمران دی تھوڑی حرکت کرو عبادت تے چضافہ ہو جائے میں میرے بھائیاں دے حوالے کر دیا جہ شان عمران دی نہیں سمجھی او دی سمجھو عقل مسافر ہے جہ شان عمران دی نہیں سمجھی تسی مل جاؤ تو پھر بھی مجلس بہت بڑی ہے اگر تسی جتنے حاضر بیٹھے ہو اے نا چار مصر رہا تھے ضرور میرے نال عبادت تے شامل ہو جائے جہ شان عمران دی نہیں سمجھی بزرگو او دی سمجھو عقل مسافر ہے انصاف دی اسپا مالی تے اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے جہ کرمیار محمد ہے تا صرف زوار کو اتنا دس تو جالی چون کے حاجی ہے جہاں چاہ کے پا لیا کافر ہے سبحان اللہ جہاں چاہ کے پا لیا کافر ہے آخری چار مصر یاعیلی مدد میں سرکار ابو طالب علیہ السلام دی شام کیا بیان کر سکتا ایک جملہ پیش کرنے لگا اگر تسی خاموشی نہ بھی سنو گے تو تو آٹی نیربانی ٹھیکے اس تو وڈا جملہ ہو سکتا ہے میری ذاکری چینہ ہوئے میں اڈا خوبصورت جملہ پڑھ لگا ایس دور دوچ سرکار ابو طالب دی شان بیان میں نہیں کر سکتا کم از کم سرکار ابو طالب علیہ السلام دی شان بیان کرنا لے بادشاہ دانا محمد مصطفیٰ اللہ حکر آو میں تو انہوں ایک میار دزاں ممبر چھڑ کے جا رہے ہیں یا علی مدد زندگی باقی ملاقات باقی تو سا میرے واسطے دعا کرو آو میں تو انہوں دزاں سرکار ابو طالب کس ہستی دا نامے کس بلندی دا نامے کس جرت دا نامے کس توحید دے نگران دے پیکر دا نامے جس ساری زندگی توحید دے حبیب اور محبوب نپالیا آو میں تو انہوں دزاں محمد مصطفیٰ بادشاہ دے سرکار بادشاہ محمد مصطفیٰ دے چاچے دا میار کیا ہے آج تو دنیا مدستہ پھر دائے آج تو دنیا مدستہ پھر دائے سرکار امران دی شان میتون دسان آم میتون دسان اس کا محمد بھی قرآن ہے اس کا علی بھی قرآن ہے اس کا حسن بھی قرآن ہے اس کا حسین بھی قرآن ہے اس کا زین اللہ بدین بھی قرآن ہے اس کا باکر بھی قرآن ہے اس کا چافر سادق بھی قرآن ہے اس کا موسیٰ قازم بھی قرآن ہے اس کا علی رضا بھی قرآن ہے اس کا محمد تکی بھی قرآن ہے اس کا علی نکی بھی قرآن ہے اس کا حسنِ اسکری بھی قرآن ہے اس کا حجتِ دورا میرا پادشاہ امامِ سمانہ جو حجت کا ولی میرا پادشاہ امامِ سمانہ صلقات تنوار لے کے کعبے کی چھت پہ علم حباس کا لے کے رہوارِ حسینی پہ دنیا والا کو اور بتائے کا شاد رکھو اور دنیا والا میرے دادِ عبود طالب کا امان سمجھ لیں سمجھانے والا اور میرے دادِ علی کی ولایت چھپانے والا شاد رکھنا علی کل بھی ماجب تھا علی آج بھی ماجب ہے تمام واجب علی ترام ازاداروں سے مومنین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ احباب حلی ودائی پر سے ہیں